ہیلو ایبری ون ویلکم تو گلیمرس کازل آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور ہم ہیں کازل آج ہم آپ سے سیر کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اچھا ہوم میڈ ہیئر کیرٹین ٹریٹمنٹ جو کہ آپ کے بالوں کو نہ صرف سیدھا سائنی گھنہ بنائے گا بلکہ آپ کے بالوں کو جھڑنے سے پوری طرح سے یہ روکتا ہے آپ کے بالوں میں ایک اچھی سی لسٹر ایڈ کرتا ہے بالوں کو بہت ہی زیادہ سمودھ بنا دیتا ہے اور بالوں کی گروت جو ہے وہ روکی ہوئے ہے تو وہ بھی آپ کی گروت پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیرٹین ٹریٹمنٹ کو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے فلیک سید یعنی کی السی کے بیز ہم نے بہت سارے ویڈیو میں آپ سے سیر کیا ہے کہ السی کا زیل کیسے بنانا ہے یہ کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لیے ہمارے سکن کے لیے ہمارے فیس کے لیے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دو بڑا ٹیبل سپون السی کا لیا اس میں ہم نے پانی ڈال کے اس کو دھو لیا اب آپ کو ایک پہن لینا ہے اس میں السی کے بیچ ایٹ کر لیں گے اور اس میں ہے نا آپ ایک سے دو کٹوری پانی ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اس کے بعد ہمیں رکھ دینا ہے اسے گیس پہ اور اسے گرم کرنا ہے جب یہ گیس پہ رکھیں گے تو اس میں جب وائل آنے رکھیں گے تو آپ کو بلکل فلیم جو ہے اسے میڈیم کر دینی ہے تاکہ یہ سیل کو اس ٹائم تک اوبلے اور اس میں جیل جو ہے اچھے سے ریلیز ہو پائے تو اسی کے بیچ جو ہے نا بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے بالوں کے لیے کیونکہ اس میں ہوتا ہے فیٹی ایسیٹس اومیگا تھری اور بہت ہی زیادہ پروٹین ہوتا ہے تو ہمارے جو بال ہیں وہ بیسیکلی پروٹین سے بنے ہیں تو کوئی بھی پروٹین والی چیز اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تو آپ کے بال جو ہے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے زیادہ ہوتے ہوتے ہیں جب تک ہماری زیل بن رہی ہے تب تک ہم باقی کی چیزیں ارینز کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے لئے آپ کو لینا ہے ایک انین چھوٹے سائج کا اور اس کو اچھے سے آپ کو چھیل لینا ہے جو انین ہوتا ہے نا یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے بالوں کے جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کتنے سارے انین کے پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو آپ اگر ہفتے میں نہیں تو کم سے کم پندرہ دن میں ایک بار اپنے بالوں میں انین لگاتے ہیں تو آپ کے بال جو ہے نیچرل طریقے سے سٹرونگ ہوتے ہیں جھڑنا بند ہو جاتا ہے تو ان انین کو اچھے سے آپ کو گریٹ کر لینا اور ہمیں اس کا صرف اور صرف چوسی لینا ہے تو یہ دیکھئے ایک انین کو اچھے سے پیس لیں گے اس طرح سے اور جوس اس کا اور اب اس کو ہمیں بلینڈ کرنا ہے تو آپ کو ایسا بھی مکسر یا بلینڈر لی سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھے سے اس پورے جیل کو ملانا ہے اور ملانے کے بعد اسے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے یہ اس کے جو اوپنی سیل ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے سے اسے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل پیسٹ سا بن جائے گی دیکھیں ہم نے پیسٹ کو اچھے سے بنا لیا ہے اور اب یہاں پہ ہمیں کچھ چیزے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ چاہے تو اسے ایزی ٹیز بھی اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں لیکن آپ اسے جب بالوں کی گروتھ کیلئے بنا رہے ہیں تو اس میں اور چیزیں ڈالنا جروری ہے تو یہ دیکھیں ہم لے رہے ہیں یہاں پہ کیسٹر آئیل کیونکہ کیسٹر آئیل جو ہوتا ہے بیسیکلی بالوں کو لمبا گھنہ کرنے کے لئے جانا جاتا ہے تو اس میں زیادہ آئیل نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو ہوتی ہے اس میں اپنا نیچر آئیل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کیسٹر آئیل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کوکونٹ آئیل یا پھر آلیو آئیل یا پھر آلمنٹ آئیل کوئی سا بھی آئیل یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ آئیل ڈالنے کی کیونکہ دہی سے ہوتی ہے اس میں بھی پروٹین ہوتا ہے یہ ہمارے سکیلپ کو بہت اچھے سے کلین کرتی ہے بالوں کو سلکی کرتی ہے تو اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ تین چار چمز دودھ کا ڈال لیجے کیونکہ دودھ میں بہت سارے بیٹامینز ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اب اس پیک کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا کیریٹین ہیئر ماس بن کے ریڈی ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت سارے فائدے دینے والا ہے تو اس کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنے بالوں پر آئلنگ کرنی ہے آئلنگ کرنے کے بعد آپ اسے لگائیں گے لگا کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے آپ کو اسے بالوں پر چھوڑنا ہے اس کے بعد اپنے ہیئر کو اچھے سی بس اس طرح سے آپ کو لگانا ہے لگانے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹے رکھیں گے اس کے بعد اپنے ہیڈ کو فوس کر لیں گے اگر ہماری اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ہماری چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی ضرور کیا کریے اگلی ویڈیو کیا دیکھنا جاتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نیکس ویڈیو میں till then bye and thanks for watching